السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صحابہی اجمعین معباد قال اللہ تعالیٰ فی قرآن مجید فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اشدہو علی الكفار صدق اللہ مولانا عظیم وبلغنا رسولہ النبی الكریم وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ عَلَمِنَ الشَّاكِدِينَ وَشَّاكِرِينَ وَلَحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ بارگاہ رسالت میں درودِ پاک کا حدیعہ پیش کریں اللہ حُمَصَلِّ وَسَلِّمْ بَارِكَ عَلَىٰ سَيِّدْنَا مَوْلَانَ مَحْمَدٍ تِبِّ الْقُلُوبِ وَدَوَائِهَا وَعَافِيَتِ الْعَبْدَانِ وَشِّفَائِهَا وَنُورِ الْعَبْسَارِ وَزِيَائِهَا وَعَالِهِ وَاسْحَابِهِ دَائِمَنْ عَبَدَانِ غَوْثِ عَاظَمْ بَمَنِ بِسَرُسَامَا مَدَدِينَ قِبْلَئِ دِی مَدَدِي قَابَئِ اِمَا مَدَدِينَ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی دوسرے خلیفہ خلیفت المسلمین امیر المؤمنین حضرت سجدنا عمر فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر پاک ہوگا حضرت سجدنا عمر فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ شانِ مبارکہ میں بہت سی آحادیثیں مربی ہیں اور بہت سی قرآن کی آیتیں بھی ہیں بلکہ بہت سی قرآن کی آیتیں آپ کی موافقت میں اتری ہیں آپ جیسا چاہتے تھے جیسے شراب کی غرمت کی آیت آپ اکثر چاہتے تھے کہ شراب حرام ہو جانا چاہیے پہلے نہیں تھی شراب حرام ہو جانا چاہیے دھیرے دھیرے رکا گیا پہلے نماز میں شراب پینا حرام ہوا پھر شراب کی برائیاں بتائی گئی پھر آپ نے کہا کہ یا اللہ تو شراب کے بارے میں شافی حکم نازل کر دے تو اللہ نے آیتِ کریمہ نازل فرمائی اِنَّا الْخَمَرَا وَلَا يَسَلُونَكَ عَنِ الْخَمَرِ وَالْمَيْسَرِ قُلْ فِهِمَا اِذْمٌ قَبِير اے نبی آپ سے یہ شراب اور جوہاں کے تعلق سے پوچھتے ہیں آپ کہہ دیجئے کہ ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے اور سیدنا عمر فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور آپ کی شان کا عالم تو یہ ہے کہ سب مطلوبِ اسلام ہیں سب اسلام کو طلب کرتے ہیں نا اسلام میں آئے گا تو عزت بڑھے گی کیونکہ مومن ہی معزز ہے عزتُ لِلَّهِ وَلِلْغَسُولِ وَلِلْمُؤْمِنِ عزت اللہ کے لئے اس کے رسول کے لئے اور مومنوں کے لئے ہیں سب مطلوبِ اسلام کہ سب اسلام کو طلب کرتے ہیں لیکن سیدنا عمر فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ طالبِ اسلام ہے کہ اسلام نے آپ کو طلب کیا ہے آقا نے فرمائے کی اے اللہ عزل اسلام اسلام کو عزت اطا فرمائے کس سے فرماتے ہیں کہ عمر ابن خطاب سے آقا نے فرما کہ یا اللہ عمر کو اسلام کی توفیق دے کر مسلمان بنا کر اسلام کی عزت کو بڑھا دے تو سب اسلام کو چاہتے ہیں لیکن اسلام حضرتِ عمر فاروق عظم کو چاہ رہا ہے یہی وجہ ہے کہ جب سرکار نے دعا کی تو اس کے بعد حضرتِ عمر تہیش میں نکلے تھے اپنے گھر سے علامہ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے مختلف رواد سے یہ واقعے کو بیان کے اور بھی کتوبِ سحر کے اندر کتوبِ تاریخ کے اندر آحادیث کی کتابوں کے اندر یہ واقعے موجود ہے کہ حضرتِ عمر فاروق عظم جب تلوار لے کر چلے تو ایک صاحب سے ملاقات ہوئی تھی کہا کہاں جا رہے ہوں کہا ماذ اللہ رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا ہوں ماذ اللہ تو کہا کی سرکار کے پاس بات میں جانا پہلے تم دیکھو کہ تمہاری بہن اور بہنوئی یہ صاحبی ہو چکے ہیں تو حضرتِ عمر فاروق عظم انہی کے گھر میں آئے حضرتِ خباب ان کو قرآن پڑھا رہے تھے اندر آگئے حضرتِ خباب چھپ گئے حضرتِ عمر فاروقِ عظم رضی اللہ تعالی انہوں کا بہت روب تھا اسلام میں آنے کے بعد تو روب اور زیادہ ہو گیا ان کا کتنا زیادہ ہوا ابھی میں بتاؤں گا بہت جلالی مزاج کے بھی تھے آپ بہنوئی سے کہتے ہیں کہ کیوں تو صاحبی ہو گیا ہے پہلے تو انہوں نے چھپایا کہا کہ عمر تیرے دین میں بھلائی نکی ہیں ہم نے وہ دین قبول کر لیا جس میں بھلائی ہے یعنی اسلام تو حضرتِ عمر ان کے پر ٹوٹ پڑے تو ان کی بہن جب چھڑانے گئی تو اپنی بہن کو بھی ایسا تماشہ مارا ہے کہ لہو لہان ہو گئی لیکن تھی وہ بھی حضرتِ عمر کی بہن تو کہتی کہ ہاں عمر ہم نے رسول اللہ کا دین قبول کر لیا ہے اب تو مار مار کے جان لے لے لیکن تو ہم سے اسلام چھین نہیں سکتا ہے حضرتِ عمر نے جب اپنی بہن کا یہ تیور دیکھا تو آپ کا غصہ ڈھنڈا ہو گیا پھر کہتے ہیں کہ تم کیا پڑھ رہے تھے کہ پہلے تم غسل کرو نہ ہو انہوں نے غسل کیا پھر قرآن جب ہاتھ میں لیا تو سورة تاہا کی دلاوت کی بڑے متاثر ہوئے کہا کہ مجھے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے چلو تو حضرتِ خباب جو اسی گھر میں چھپے ہوئے تھے باہر آگئے اور کہا کہ عمر مبارک ہو سرکار نے جمعہ کے دن ہی دعا کی ہے تمہارے لیے پھر حضرتِ عمر پہنچے دارالعرقم میں جہاں سرکار موجود تھے حضرتِ امیرِ حمزہ یہ سرکار کے چچا ہے اور زیادہ فرق نہیں ہے ان کا سرکار کے ان کی عمر میں دو تین سال کا فرق ہے بچپن سے ہی سرکار کے ساتھ میں رہا ہے ایک دوستانہ ماحول تھا حضرتِ امیرِ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرتِ عمرِ فاروقِ عاظم سے تین دن پہلے اسلام قبول کیا تھا کتنا تین دن کے بعد حضرتِ عمر نے اسلام قبول کیا اور جب حضرتِ سیدنا عمرِ فاروقِ عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے تو حضرتِ امیرِ حمزہ نے دیکھا کہ عمر آ رکھے ہیں تو حضرتِ امیرِ حمزہ سے بھی مکیہ کے لوگ بہت گھبراتے ہیں بڑے طاقتورتے پہلوان تھے آپ بہت بہت دور تھے تو کہا کہ یا رسول اللہ آنے دیجئے اگر اس کا ارادہ اچھا ہے تو ٹھیک اور برے ارادے سے آیا ہے تو پھر آج حمزہ کی تلوار سے بچ نہیں سکتا ہے حضرتِ عمر جب پہنچے تو سرکار نے کہا کہ عمر کب تک کیوں ہی رہو گے ستائیس سال کے عمر تھی اس وقت جوان تھی حضرتِ عمر سرکار کی بارگاہ میں جھگ گئے کلمہ پڑھا اور پھر کہا کہ یا رسول اللہ آپ کا نام عمر تھا کیا نام تھا عمر یہ خلیفہ دعام ہے حضرتِ عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام حق ہے اب تو میں نے بھی اسلام قبول کر لیا تو میں بھی حق پر آ گیا اور جب ہم حق پر ہیں تو اب چھپ کر عبادت اور چھپ کر نماز کیوں اب علیل اعلان نماز پڑھیں گے اب تک مسلحت کے تحت سرکار نے کہا تھا چھپ کر عبادت کرو تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب دیا کہ ٹھیک ہے تو دارال ارقم سے جب چلے تو دو سب بنی دو سب میں چل رہے ہیں ایک سب میں سب سے آگے حضرتِ عمر فاروق عظم ہیں اور دوسری سب میں سب سے آگے حضرتِ امیرِ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ میں اور دونوں اصحاب چل رہے ہیں مکہ والوں نے جب دیکھا تو مایوس ہو گئے کہا کہ اتنے بہتر جنگجو یہ ہم سے جدا ہو گئے امیرِ حمزہ نے بھی کلمہ پڑھ لیا عمرِ فاروق نے بھی کلمہ پڑھ لیا اچھا اسی دن سے آپ کا لقب فاروق ہوا ہے سرکار نے اسی دن جس دن آپ نے اعلانیہ عبادت کے تعلق سے کہا تھا تو سرکار نے کہا کہ یہ فاروق ہے حق و باطل میں فرق کرنے والے ہیں حق و باطل میں امتیاز کرنے والے ہیں حضرتِ عمرِ فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ ان کے اسلام لانے سے مکہ کے لوگ بہت مایوس ہو گئے تحش میں آ گئے اب جو غریب مسلمان تھے کمزور تھے انہیں ستانے لگے تکلیف دینے لگے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب ہجرت کی جائے پہلے حبشا کی طرف ہجرت کا حکم دیا گیا اس کے بعد مدینہ کی طرف ہجرت کا حکم ہوا جب ہجرت کا حکم دیا گیا تو مشکین مکہ کو پتا چلا کہ مسلمان اب مکہ چھوڑ کے جا رکھے ہیں تو انہوں نے ظلم و تشدد شروع کر دیا خبر ہو جاتی کہ کوئی مسلمان مکہ چھوڑ کے جانے والا ہجرت کرنے والا ہے تو اسے پکڑ کے بان دیتے قائد میں ڈال دیتے یا اس کے مالوں کو چھین لیتے اس کے سامان کو اپنے قبضے میں لے لیتے حال یہ ہو گیا کہ لوگ چھپ چھپ کے ہجرت کر رہے ہیں پتا چل جائے کہ فلا ہجرت کرنے والا ہے تو مکہ کے لوگ اس سے مار پیٹ کر دے اسے لولوحان کر دیتے لیکن تب بھی کیونکہ اس وقت ہجرت کرنا فرض تھا نبی نے کہہ دیا ہجرت کرو اللہ کا حکم ہے تو جیسے آج ہمارے اوپر نماز فرض ہے اس وقت ان کے اوپر ہجرت بھی فرض تھی اب ہجرت فرض نہیں ہے احکام نافذ بھی ہوتے ہیں منسوق بھی ہوتے ہیں ہجرت اس وقت مسلمانوں کے اوپر فرض تھی کہ جو ہجرت کی قدرت رکھتا ہے اگر ہجرت نہ کرے تو گناہگار ہوگا ان کے ظلم و ستم سے بچنے کے لئے ہجرت کر رکھے ہیں راتوں کے اندھیرے میں چھپ کر اب بہت سے توائیسے تھے جنہوں نے اپنا مال چھوڑ دیا زمین جائدہ چھوڑ دی اور ہجرت کر رہے ہیں رسول پاک صلی اللہ تعالی نے کہا کہ اے عمر اب تم بھی ہجرت کرو حضرت سیدنا عمر فاروق عاظم رضی اللہ تعالی نے کو بھی ہجرت کا حکم دے دیا اور جب حضرت عمر کو ہجرت کا حکم ملا ہے تو آپ نے بڑے اتمینات سے سامان باندھا اور اپنے گردن میں تلوار لٹکائی اپنے خدام اور جو آپ کے خادم تھے انہیں کہا کہ سامان تیار کر کے گھر سے باہر نکالو رات کے اندھیرے میں نہیں دن کے اجالے میں اپنے کمان کو اپنے کاندے پہ لٹکایا حرم میں پہنچے مکہ کے لوگ الگ الگ ٹولی بنا کے بیٹھے تھے مکہ کے لوگ بیٹھے جانے کے بعد میں پورے اہل مکہ آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ عمر کیا کر رہا ہے اتمنان سے آپ نے کعبے کے ساتھ چکر لگائے تواف کیا مکہ میں ابراکیم پہ آکے آپ نے نماز پڑھی اور پھر حضرت عمر مکہ والوں کے پاس گئے جو ٹولیاں بنا بنا کے بیٹھے تھے اور آپ انہیں للکار کے کہتے ہیں کہ اے اہل مکہ اگر تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ اپنے ماں باپ کا سہارہ چھوڑ دے کوئی چاہتا ہے کہ اس کے بیوی بیوہ ہو جائے اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے بچے یتیم ہو جائے تو آؤ عمر سے اس وادی کے کے والوں عمر ہجرت کر رہا ہے اگر کسی میں جرات ہو تو عمر کو روک کے بتا دوں کس کی مجال تھی کہ حضرت عمر کو روک تا ابو جہل کے دروازے پہ دستک دی آپ کا مامو ہوتا تھا رشتے میں کہ ابو جہل جیسی آواز سنی حضرت عمر کی تو گھبرا گیا دروازے ہی نہیں کھول رہا ہے کہ نکل کہ ہنجے کیا بات ہے کہ عمر ہجرت کر رہا ہے اگر ہمت ہو تو روک کے بتا دیں مجال ہی روک لیں آپ کہتے تاجب کی بات ہے اگر دوسرے مسلمان ہجرت کرے تو انہیں مارا جاتا ہے ستا جاتا ہے لیکن مکہ والوں کو کیا ہو گیا کہ عمر کے سامنے نہیں آرہے الللکار تے ہوئے دن کے اجالے میں مکہ والوں کے سامنے آپ نے ہجرت کی ہے لیکن کس کی حمد کی حضرت عمر کو رکھ کے بتا دیں یہ روب اور یہ جلال اسلام کی خوبیوں کی وجہ سے آپ کے آتا ہے تو بے خوفی آتی آقا فرماتے ہیں کہ مومن بزدل نہیں ہوتا ہے مومن سب کچھ ہو سکتا ہے دوسرے اور برے کام کر سکتا ہے لیکن بزدلی نہیں دکھا سکتا کیونکہ ایمان اور بزدلی ایک جگہ جمع نہیں ہوتی آقا نے فرماتا مومن تو بہدر ہوتا ہے اور کیسا بہدر ہوتا ہے سیدنا ایمان حسین نے باویس ہزار کے سامنے کھڑے رہ کے بتا دیا کہ جس کا ایمان جتنا مضبوط وہ اتنا بہدر کیونکہ ایمان اور بزدلی ایک ساتھ کبھی جمع نہیں ہو سکتی ہے حضرت سیدنا عمر فاروق عاظم رضی اللہ نے حجرت فرمایا آپ کے بے شمار مناقب حدیث پاک میں آئے ایک روایت میں آقا فرماتے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا اسی سے اندازہ لگائے کہ سیدنا عمر فاروق عاظم رضی اللہ کا مقام کیا ہے اچھا لوگ تبرہ کرتے ہیں شیخین شیخین یعنی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق عاظم اور خطنائن یعنی حضرت عثمان غنی اور حضرت مولا ان کی شان میں لوگ گستاخی کرتے ہیں اور روافظ تو کہتے ہیں جو رافظی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں نے حضرت عمر نے مولا علی کی خلافت چھین لی میں نے کل بھی بتایا تھے کہ علی سے چھین نا آسان بات نہیں اور اگر علی کا حق ہوتا تو یہ بزرگ چھین نہیں حضرت علی کو دے دیتے یہ سمجھ رہے ہیں کہ سرکار کے سال کے بعد خلافت کا معاملہ ہے مراتب اور درجات کو جو معاملہ یہ اچانک سامنے آیا نہیں بلکہ اس سوائق محرقہ میں حضرت علامہ ابن حجر مکی رحمت اللہ علی نے روایت نقل فرمائی کہ جب رب تبارک وطالہ نے اپنے دست قدرت سے حضرت آدم علی السلام کے جسم پاک کو بنایا حضرت آدم علی السلام کا جسم خاکی تیار ہو گیا رکھا ہوا جسم اللہ نے حضرت جبریل امی سے کہا جبریل جنت سے ایک سیب لو تفاہ آپ نے سیب لیا کہا کہ سیب کو آدم کے موں میں نچوڑو آدم علی السلام کا موں گھلا ہے کہا نچوڑو تو حضرت جبریل امی نے سیب کو نچوڑا تو نبی کریم صلی اللہ علی فرماتے ہیں کہ اس سیب سے پانچ قطرے ٹپکے کتنے ایک قطرہ جو میرے نور سے اللہ نے منسلک کر دیا کیونکہ سمم خلق اللہ آدم علی اردی فرق و فی نور فی جبین سم من تقل من و من تاکر ال طیب ال ال او صلی اللہ صلی اللہ عبداللہ ابن عبد المطلیب و من رحم امی آمن تب انتو بن سم آخر جنیر الدنیا فجعال لی سید المرسلی و خاتم النبی و رحمة لل آلمین و قائد غر المحجلی و هاکذا کان بدو خلق نبی کا یا جابر آدم علیہ السلام کے جب جسم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا آقا فرماتے ہیں کہ اللہ نے میرے نور کو آدم علیہ السلام کی پیشانی میں چمکا دیا سیب سے پانچ قطرے ٹپکے ایک قطرے کو میرے نور سے منسلک کر دیا اور پھر باقی کے چار قطرے جو ہے تو ایک قطرے سے ابو بکر کو پیدا کیا ایک سے عمر کو پیدا کیا ایک سے عثمان کو پیدا کیا ایک سے علی کو پیدا کیا صلب آدم میں اللہ نے میرے اور میرے خلیفہ کے نور کو اس قطرے کو محفوظ کر دیا یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں آنے کے بعد یا سرکار کی وسال کے بعد لوگوں نے یہ مرتبے اپنی مرضی سے تائی کی پہلے حضرت ابو بکر صدیق کا پھر حضرت عمر کا پھر علامہ ابن حجر نے اس طرح کی روایت بیان کی ہے اور یہ نہیں پھر آپ آگے بیان کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو پھر اللہ نے جنت میں رکھا اور جب جنت میں آپ سے خطائے اشتہادی ہو گئی رب نے کہا تا اے آدم زمین پہ جب آپ آگئے تو شرمندگی اتنی ہے کہ تین سو سال تک روتے رہے آدم علیہ السلام اپنے اس یہ خطہ کے اوپر کیا اللہ تو نے منع کیا تو مت کھانا میں کھا لیا تین سو سال تک اور چالیس سال تک شرم کی وجہ سے آسمان کی طرف سر نے اٹھایا اور پھر رب کی بارگاہ ہمیں ارض کرتے ہیں کہ آئے میرے پاک پروردگار تو نے جو میری سلب میں اپنے نبی کے نور کو اور نبی کے چاروں خلیفہ کو محفوظ رکھا ہے انہی کا واسطہ میری توبہ قبول فرما انہی کا واسطہ دے کر آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی گئی یہ ہے مقام خلفہ کا اس لیے تو آقا نے فرمایا اگر میرے بات کو نبی ہوتا تو عمر ہوتا یہ حضرت عمر فاروق آدم کا مقام ہے اور جب حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں کا وصال ہوا تو آپ نے اپنے بعد حضرت عمر کو خلیفہ بنایا اس پر حضرت صاحب سوائق محرقہ لکھتے ہیں کہ لوگ اعتراض نہ کریں کہ حضرت عمر کی خلافت کیسی تو تو کہا حضرت عمر کی خلافت کی اصل ہے حضرت صدیق اکبر کی خلافت حضرت صدیق اکبر کی خلافت نصوص سے ثابت قرآن و حدیث اس پر شاہد اور جب نصوص سے صدیق اکبر کی خلافت ثابت تو آپ خلیفہ برحق اور پھر خلیفہ برحق اگر کسی کو خلیفہ بنا دے تو وہ بھی خلیفہ برحق جو اصل کے لئے ثابت وہی فرہ کے لئے ثابت اور پھر حضرت عمر کو جب خلیفہ بنایا تو سب متفق ہو گئے حضرت ابو بکر کا آخری وقت ہے اب اس طرح علالت پہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی نے کو بلایا کہا اے عبد الرحمن عمر کے بارے میں مجھے کچھ بتاؤ آپ نے بتایا کہا کہ جو آپ گمان کرتے ہیں میں اس گمان میں آپ کی تائید کرتا ہوں سمجھ گئے تھے کیوں پوچھے رہے عمر کے بارے میں کہ آپ اپنے بعد عمر کو خلیفہ بنانا چاہتے کہ ہاں کہ بس عمر کے علاوہ کوئی ہائی بھی نہیں پھر حضرت مولا علی رضی اللہ سے پوچھا حضرت علی نے بھی یہی کہ عمر سے بہتر کون ہے پھر دگر اور انصار مہاجر سے پوچھے اور پھر حضرت ابو کر صدیق نے عام اعلان کر دیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ کو بلایا کہا کہ تحریر کرو کہ ابو بکر ابن ابو قحفہ رضی اللہ تعالی ان کی طرف سے تحریر کہ میں اپنے بعد عمر کو امت کا والی امیر اور اپنا خلیفہ بناتا ہوں تو ایک صحابی کہنے لگے کہ اے ابو بکر جب اللہ آپ سے عمر کی خلافت کے بارے میں پوچھے گا کہ تم نے اپنے بعد عمر کو خلیفہ بنایا کیوں بنایا تھا جبکہ آپ عمر کی سختی کو جانتے ہیں ارے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ 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 اپنے ظاہری حیات میں تھے پھر آپ تو دونوں کے رہتے ہوئے ہم حضرت عمر کے جلال کو گرمی کو برداشت نہیں کر پاتے پھر بیچ میں آپ تھے اگر عمر گرم ہوتے تو آپ انہیں تھنڈا کر دیتے تھے اب تو ڈیریکٹ آپ عمر کو ہمارے اوپر مسلط کر رہے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے آپ صدیق اکبر بھی جلال میں آگئے وہ جو کروٹ نہیں لے پا رہے تھے بیماری کی وجہ سے جلال میں اٹھ کے بیٹھ گئے اور کہتے کہ جب اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ تو میں رب کی بارگاہ میں کہہ دوں گا کہ مولا جو زمین پر سب سے بہتر تھا میں نے اسی کو خلیفہ بنایا ہے تیری مخلوق میں جو سمین پر سب سے بہتر ہے وہ عمر ہے مجھے فقر ہے عمر کو خلیفہ بنانے پر یہ حضرت ابوبکر صدیق کا تیور تھا سب نے قبول کیا اور جب حضرت عمر فاروق عظم رضی اللہ تعالی نے ممبر پہ کھڑے ہوئے تو آپ نے یہی کہا تے کہ مولا میرے مزاج میں سختی ہے نرمی عطا فرما یعنی ایمان والوں کے لئے نرم کر دے اور دین کے دشمنوں کے لئے سخت بنا دے اور یہی تھا حضرت عمر کے تعلق سے صحابہ کہتے ہیں کہ وہ رضا کے کام پر راضی رہتے تھے اور ناراضگی کے کام پر ناراض ہوتے تھے مومنین کے لئے نرم تھے کفاروں کے لئے سخت تھے اس لئے قرآن نے کہا شدہ علی کفار اور کفار پر سخت ہیں اور سختی کا عالم تو یہ ہے کہ حضرت عمر ہے مدینے میں لیکن حیرقل جیسا بادشاہ کاف رہا ہے اپنے تخت کے اوپار روم میں بڑے بادشاہ آپ کے نام سے تھردر آتے تھے کافتے تھے حضرت عمر فاروق عظم رضی اللہ تعالی نے جب مسند خلافت پر بیٹھے تو آپ نے عدل و انصاف سے کام لیا لوگوں کا ان کا حق پہنچایا اور برابر فقرہ مساقین بلکہ آپ رات میں اٹھ کر گشت کیا کرتے تھے رات میں گشت کرنا یہ حضرت عمر نے ایزاد کیا منہ پہلے کہ حکام یہ سو جاتے تھے حضرت عمر رات میں اٹھتے خود اٹھ گشت کرتے تھے ایک مرتبہ گشت کرتے ہوئے پہنچے خیمہ لگا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک دیہاتی ایک بدوی بیٹھا ہوا ہے خیمے کے باہر اور اندر اس کی بیوی درد زہ سے تڑپ رہی ہے درد زہ یعنی ڈیلیوری ہونے والی ہے بچہ پیدا ہونے والا لیکن پاس میں کوئی عورت نہیں وہ دیہاتی بڑا پریشان تھنڈ کا موسم کرے تو کیا کرے حضرت عمر فاروق عادم رضی اللہ نے فوراً اپنے گھر گئے اپنی ہاتھوں سے پانی گرم کر رہے کون حاکم کرتا ایسا یہ تا حضرت عمر کا عدل انصاف کہ آپ کتنا رحم فرمایا کرتے تھی عدل انصاف میں تو آپ کا جواب نہیں ہے آج آدمی تھوڑا سا بڑا ہو جائے اللہ نے ہر کسی پر حاکم بنایا ہے باپ اپنے بیوی بچوں پر اپنے بچوں پر شوہر اپنے بیوی پر حاکم ہے کی نہیں حاکم ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ اپنے محکم کو نوکر بنا لے آج ایک آدمی اگر ذرا سی دکان چلانے لگے تین چار نوکر اس کے یہاں پہ ہے تو نوکروں کو زلیل کرتا ہے بات بات پہ گالیاں دیتا ہے بات بات پہ جھڑکتا ہے ارے نوکری کر رہا غلامی تھوڑی کر رہا ہے محنت کر رہا ہے آپ کے لئے پسینہ بہا رہا ہے بدلے میں آپ پیسہ دے رہے سمجھ رہے آپ میری بات وہ آپ کے ہاں اپنے محنت کا حق لے رہا ہے غلامی نہیں کر رہا آپ کی آپ نے خریدا نہیں ہے اسے اس نے آپ کے لئے پسینہ بہایا بدلے میں آپ پیسہ دے دیا نہ آپ کا اس پیسان نہ اس کا آپ پیسان لیکن اس کے بعد اسے زلیل کرنا رسوا کرنا حضرت عمر کا کردار دیکھو جب حضرت عمر ابن آس نیاز فاتح مصر محاصرہ کر لیا آپ نے اور پھر حضرت عمر کو خط لکھا کہ حضور میں چاہتا ہوں کہ بیت المقدس کی فتح آپ کے ہاتھوں سے ہو میں نے تو گھر لیا محاصرہ کر لیا رومیوں کو بیت المقدس میں جکڑ لیا ہے لیکن اگر آپ آ جائے تو بات بہت اچھی ہو جائے کیونکہ اتنا مبارک اور مقدس مقام آپ کے ہاتھوں سے فتح ہونا چاہیے حضرت عمر بھی آگئے ایک دوسری وجہ یہ ہے اس کی حضرت عمر کو کیوں بلایا جب حضرت عمر ابن آس نے بیت المقدس کو فتح کیا تو اتربون یہ حرق لکا گورنر تھا اور بڑا چالاک اتنا قیازم رضی اللہ تعالی انہوں نے حضرت عمر ابن آس کو بھیجا تھا اور حضرت عمر نے یہ کہا تھا کہ ہم نے روم کے اتربون سے مدینہ کے اتربون کو یعنی جنگی چالوں کی مہارت رکھنے والے عمر ابن آس کو لڑا دیا ہے اتربون نے جب اسقف آزم عیسائیوں کا رومی جو تھی یہ عیسائی تھی نصرانی نصرانیوں کا سب سے مقدس مقام بیت المقدس ہمارا بھی مقدس مقام ہے قبل اول تھا ہمارا سرکار وہیں سے میراج میں تشریف لے گئے قبط السخرہ وہیں پہ جس کے اوپر بیٹ کر حضرت ابراکیم علیہ السلام مشرق مغرب دیکھتے تھے وہی وہ مبارک پتھر جس پر سفر میراج میں سرکار کے براک کو باندھا گیا تھا تو اسقف نے کہا تھا کہ عمر ابن آس اگر زندگی بھر بھی محاصرہ کر کے بیٹھا رہے تب بیت المقدس فتح نہیں کر سکتا تو اتربون نے اسقف آزم سے پوچھا کہ آخر ایسا کیوں تو کہ اس لیے کہ ہم نے آسمانی کتابوں میں انجیل میں توریت میں پڑھا ہے کہ بیت المقدس وہی فتح کرے گا جس کے نام میں تین حرف کتنے تین اور عمر کے نام میں کتنے حرف ہے چار این میم رے باؤ سمجھ رہے ہیں عمر لکھیں گے تو این میم رے لیکن عمر جب پڑھیں گے تو واو لگائیں گے اور عمر میں ہے تین لفظ این میم رے یعنی عمر بعد میں واو لگا دیں گے تو ہو جائے گا عمر سمجھ رہے ہیں جو اردو جانتے ہیں وہ خوب یہ گرامر سمجھتے ہیں واو لگا دیں گے تو عمر پڑھیں گے واو ہٹا دیں گے تو عمر پڑھیں گے تو عمر کے نام میں ہے چار لفظ عمر میں ہے تین لفظ تو حضرت عمر ابن عاص نے خط لکھا کہ حضور آپ آجائے تب ہی یہ بیت المقدس فتح ہوگا کیونکہ تین لفظ آپ ہی کے نام میں تو حضرت عمر فاروق عاصم جب بیت المقدس فتح کرنے کیلئے چلے تو لاؤ لشکر کو لے کر نہیں پہنچے آج تو اگر ہمارے دیش کا منتری کہیں باہر نکلتا ہے یا باہر دیش کا راشت پتی اور منتری اگر کسی ہمارے ملک میں یا کسی اور ملک کی سہر کیلئے جاتا ہے تو اس کی پوری سیکریٹری اس کا پورا عملہ اس کے ساتھ میں ہوتا ہے لیکن قربان جاؤ سلطنت اسلامیہ کے واقعی بادشاہ ہے کیونکہ خلیفہ پوری دنیا میں ایک ہی ہوتا ہے ایک وقت میں دو خلیفہ نہیں ہو سکتے پوری دنیا میں ون ٹائم میں ایک ہی خلیفہ ہوگا پوری سلطنت اسلامیہ دو نہیں ہو سکتے حضرات عمر تنہا پوری دنیا کے واقعی خلیفہ مسلمانوں کے بادشاہ لیکن جب بیت المقدس کی طرف چلے ہیں تو لاو لشکر کو نہیں لیا اپنے لئے باڈی گائٹ نہیں رکھے بلکہ اپنے ذاتی اوٹ پر ذاتی غلام کو ساتھ میں لیا اور چلے ایک اوٹ ایک غلام اور چلے ساتھ میں اچھا جب چلے تو سوار دو سواری ایک سوار دو سواری ایک اب غور سے سنیے حضرت عمر کے غلام ہے وہ حضرت عمر نے انہیں خریدا ہے لیکن سرکار نے فرمانے کہ اپنے غلاموں کا حق ادا کروں جو لوگ اپنے محکوم کے اوپر ظلم کرتے ہیں اپنے دکان میں کام کرنے والوں کو نوکر اور غلام سمجھ کر ان پہ تشدد کرتے ہیں یا اپنے بچوں کے اوپر تشدد کرتے ہیں یا اپنی ماں کو گھر کی نوکرہ نہیں سمجھ دیا وہ غور سے سنے کہ ہمارے امیر کا اخلاق کیا تھا عمر فاروق اعظم کا کردار کیا تھا کہ جب آپ چلے ہیں اوٹ ایک غلام بھی ہے آپ بھی ہے سوار دو سوار ہی ایک حضرت عمر نے منزلیں باندھی کہ اتنی یہ کردار ہمارے امام کا کہ بٹھایا غلام کو اور خود نکیل پکڑ کے چل رہے ہیں جب بیت المقدس مدینہ سے ایک مہنے کا راستہ اونٹ کے اوپر چل رہے ہیں اب چونکہ نکیل پکڑ کے چل رہے ہیں تو پیدل اب اونٹ اپنی چال میں نہیں چل رہا جو آدمی پیدل اس کی کئی مہنے گزر گئے باری باری چلتے جا رہے ہیں کبھی حضرت عمر اوٹ پر ہے کبھی غلام پیدل چل رہا ہے کبھی غلام اوٹ پر ہے کبھی حضرت عمر چل رہے ہیں اب اتفاق ایسا کہ جب بیت المقدس کے قریب پہنچے جہاں سے دونوں لشکر مدینہ کے راستے پر حضرت عمر کے انتظار جو دشمن ہے وہ بھی جو اہل ایمان ہے وہ بھی حضرت عمر کا راستہ دیکھ رہے ہیں اب اتفاق ایسا کہ بیت المقدس جب نزدیک آیا تو حضرت عمر کے پیدل چلنے کی باری ہے اور غلام کے اوٹ پہ بیٹھ کے چلنے کی باری لیکن حضرت عمر نے یہ نہیں کہا کہ تو پیدل آجا میں اوپر جاتا لوگ کیا کہیں گے یہ نہیں کہا چل رہے ہیں اتربون کہتا ہے کہ ایمار کیونکہ غلام تو غلام ہوتا ہے کیونکہ صورتی مسکن جیسے ہوتی غلام کی لباس بھی پرانا اور جب آقا کا لباس ایسا کہ بغل اٹھائے تو دونوں طرف چمڑے کے پیون نظر آئے تو غلام کا لباس کیسا ہوگا حضرت عمر پیون لگے اپنے ہاتھ سے سلتے پیون کپڑوں میں تو اتربون کہتا ہے کہ کیا یہ تمہارا امیر ہے غلام کی طرح اشارہ کر کے تھوڑے ہقارت سے کہا تھا کیونکہ غلام علیہ کی دیکھ رہا تھا تو حضرت عمر ابن آس نے کہا تھا کہ امیر وہ نقی ہے ارے امیر وہ ہے جو گھوڑے کی نقیل پکڑ کے چل تھا کیا یہ وہی عمر ہے جن کے نام سے کیسے رو کس را پر ہے کیا یہی وہ عمر ہے کہ جن کے نام کی حیرت بڑے بڑے بادشاہوں کے دلوں پر ہے کہا یہی وہ امیر ہے کہ یہ پیدل کیوں چل رہے ہے تو حضرت عمر ابن آس نے کہا پیدل چلنے یہ شان ہمارے بزرگوں کی ہمارے آخہوں کی ہے اور جب وہاں پہنچے تھے حضرت عمر تو اب مشابرت ہونا ہے میٹنگ ہونا ہے تو آپ نے غسل کیا پھر کپڑے پہننے لگے تو حضرت عمر ابن آس نے کہا حضور یہ کپڑے مت پہنی اس پہنے بہت پہنے ہیں آپ دوسرے اچھے کپڑے پہنی تو حضرت عمر فاروق عاظم نے کہا تا کیا میں ان دنیا داروں کی وجہ سے اپنی روش کو چھوڑ دوں ارے عمر کے بدن پہ یہی کپڑا زیب دیتا ہے یہ حضرت عمر کی شانتی حضرت سیدنا عمر فاروق عاظم کے عدل انصاف کا عالم تو یہ ہے کہ یہی عمر ابن آس ہے بعد میں حضرت عمر نے مصر پتہ کرنے کے بعد انہی کو مصر کا حاکم بنا دیا ان کے بیٹے حضرت عمر ابن آس کے بیٹے نے ایک مرتبہ ایک کسان کے غریب آدمی کے بیٹے کو مار دیا اور مار تے ہوئے کہا کہ میں بڑے باپ کا بیٹا ہوں میں اچھی خاندان کا فرد ہوں یہ کہہ کے مار تو کسان کو جب پتہ چلا کہ امیر کے بیٹے نے میرے بیٹے کو مار اور یہ کہہ کے مار کہ میں اچھی خاندان کا ہوں بڑے باپ کا ہوں تو اس نے مقدمہ مدینے میں حضرت عمر کے پاس دائر کیا کہ حضور میرے بیٹے کو ناحق امیر کے بیٹے نے کوڑے لگا اور یہ کہہ کے لگائے حضرت عمر جلال میں آگئے حضرت عمر ابن آس کو خط لکھا گورنر ہے حضرت عمر ابن آس اور صحابی رسول بھی ہے کہ عمر مدینے میں حاضر ہو اور بیٹے کو لے کر آنا بتائی عدالت میں بلالیا اور جب مدینہ پہنچے ہیں تو حضرت عمر فاروق آزم تخت قضا پر بیٹے ہیں سامنے کسان کڑا ہے مدعی بن کر اس کا بیٹا بھی ہے ادھر مدع علی حضرت عمر ابن آس اور ان کا بیٹا ہے کہ یہ امیر ہے اس کے بیٹے نے میرے بیٹے کو مارا ہے دعویٰ قائم کر دیا اس غریب آدمی نے حضرت عمر کہتے ہیں کہ کیوں عمر تمہیں اس لیے وہاں پہ حاکم بنایا ہے کہ تمہاری اولاد غریبوں پہ ظلم کرتی پھرے وہ ارد کرتے کہ حضور مجھے پتا نہیں تھا مجھے خبر نہیں تھی میں نہیں جانتا پھر حضرت عمر فاروق عظم نے اس غریب بچے کو کوڑا دیا اور کہا کہ مار اس بڑے باپ کے بیٹے کو عدل دیکھو انصاف دیکھو قرابت نہیں دیکھا رشتہ داری نہیں دیکھی اسلام کا قانون پوری دنیا پہ ثابت کر دیا کہ اگر غریب پر ظلم ہوگا تو اسلام اسے بھی اس کا حق دلائے گا اسلام اسے بھی انصاف دلائے گا کہا کہ کساس کیا ہے یہی تو کساس ہے نا کہ کوئی تم پر ظلم کرے تو قاضی حکم دے گا کہ بدلے میں تو اسے مار جیسا اس نے مار رہا مار اسے کوڑے سے یہ بڑے باپ کی اولاد ہے اونچی خاندان کا ہے ارے اللہ کے نزدیک خاندان نہیں دیکھا جاتا نسب اور نسل نہیں دیکھی جاتی اللہ کے نزدیک تو وہ بڑا ہے جو تقوی میں سب سے زیادہ ہے حضرت سیدنا عمر فاروق عاظم رضی اللہ سرکار کی صحبت میں رہ کر ایسے باکمال ہو گئے تھے صاحب فراست صاحب کرامت ارے فراست کا عالم تو یہ ہے کہ ممبر پہ کھڑے ہیں اور خدمہ دیتے ہوئے کہتے ہیں یا ساریت الجبل سوائق محرقہ میں علامہ بن حجر مکیر رحمت اللہ نے اسی ایک روایت کو کئی طرح سے بیان فرمایا الگ الگ راگیوں کے حوالے سے ممبر پہ حضرت عمر کھڑے کہ یا ساریت الجبل لوگ حیرت سے کہیں کہ حضرت عمر دوران خدبہ ایسی بات کیوں کہہ رہے ہیں اور سب جانتے ہیں کہ ساریہ مدان نہون میں مقام نہون جو مدینے سے ایک مہنے کی مسافت پر وہاں پہ جنگ لڑ رہے ہیں کہ یا ساریت الجبل اے ساریہ پہاڑ کو اپنی پناہ میں لے لو یا پہاڑ کے پیچھے چلے جاؤ یا پہاڑ کو اپنے پیچھے رکھ لو ایک مہنے کے بعد جب حضرت ساریہ واپس آئے تو کہتے ہیں کہ دشمن ہم پر غالب آ گئے تھے اچانک ہم نے ایک آواز سنی کہ ساریہ پہاڑ کو اپنی پشت پر لے لو تو ہم نے لشکر کو ایسا کی پہاڑ ہمارے پیچھے آ گیا پیچھے کا خطشہ ختم ہو گیا پھر ہم نے مل کر دشمن پہ حملہ کی اللہ نے فتح دے دی مدینہ والے کہتے کہ ارے وہ تو حضرت عمر نے مدینہ سے تمہیں پیغام دیا تھا حضرت عمر فاروق آدم کے نگاہوں کا جواب نہیں یہاں بیٹھ کے ایک مہینے کی مسابت پہ دیکھ لیں اور نہ آواز کا جواب آج ہم بھی اپنی آواز دور تک پہنچاتے ہیں لیکن کسی حالے کے ذریعے موبائل کے ذریعے فون کے ذریعے لیکن حضرت عمر نے نہ کوئی کیونکہ روح بولتی ہے تو زیادہ سے زیادہ سو فٹ دو سو فٹ تک آواز جاتی ہے لیکن جب روحانیت پکارتی ہے تو مشرق و مغرب گونج اٹھتے ہیں مشرق و مغرب میں آواز پھائل جاتی ہے یہ روحانیت حضرت عمر نے وہیں سے پکارا اور حضرت ساریہ نے سن لیا اور پھر حضرت سیدہ عمر فاروق آزم کی شان اور عظمت کا عالم تو یہ ہے کہ آپ نے کبھی کسی کو خط لکھتے دیکھا پہلے دمانے میں خدود لکھتے تھے خط تحریر کرتے تھے ہم بھی جب مدرس پڑھتے تھے تو گھر خط لکھ اس وقت سب موبائل تھے تو بہت بعد میں آئے جو ہمارے پرانے لوگ خط کی اہمیت جانتے ہیں کیا تھی اب تو بندی چھو گیا اب تو ادھر لگا ادھر پہنچا ہر آدمی کے پاس ڈاکیہ کے ضرورت ہی نہیں رہی کوئی ڈاکیہ کا منتظر رہتا ہے پہلے گاؤں میں اگر ڈاکیہ گئے پہلے زمانے میں اور آج آپ بھی میسیج کرتے میسیج بھی تو ایک پیغام ہے خط ہے پہلے کاغذ پہ لکھ کے ڈاکیہ کے ذریعے بھیجتے تھے اور اب جو ہے تو موبائل میں آپ لکھ کر بھیج دیتے خط ہی یہ بھی ایک تحریر ہے نا بھیج دیا آپ نے لکھا لیکن آدمی جب میسیج کرتا ہے تو زندہ زندے کو کرتا ہے مردے کو کوئی کرتا ہے نہیں کرتا زندہ زندے کو کرتا ہے خط لکھتا ہے تو زندہ زندے کو لکھتا ہے کبھی آپ میں سے کسی نے دریہ کو میسیج کیا ہے ندی نالے کو میسیج کیا ہے پہاڑوں کو خط لکھا ہے جنگلوں کو سہراؤں کو خط لکھا ہے بولیے نا نہیں لکھا لیکن حضرت عمر کی شان دیکھو کرامت ہے کرامت حضرت عمر فاروق عاظم رضی اللہ تعالی انہوں کی بارگاہ میں حضرت عمر ابن آس نے خط بھیجا جب مصر فتح ہو گیا تو مصر میں قانون تھا وہاں کے لوگوں کا کی ہر سال دریائے نیل میں ایک کواری لڑکی کو کواری بلکل کواری سمجھ گئے بلکل کواری لڑکی کو دلہن بنا کر دلہن کی طرح سجا کر دریائے نیل میں ڈالتے تھے ہر سال ایک متینہ وقت پر ان کی پرتھا تھی ان کی مانتہ تھی توہمات کے شکار تھے اور ان کا عقیدہ تھا اگر اگر دریائے سجا سجد خوہ لڑکی رسوائی بھی ہو جاتی تھ حضرت امر ابن آس کو جب پتا چلا تو آپ نے ان قبائل کو اس قوم کو بلائیا جو یہ کام کرتی تھی اور سختی سے کہا کہ اسلام ناحق کسی کو قتل کرنے کی اجازت نہیں دیتا بیجا کسی لڑکی کو دریائے نیل میں زندہ ڈال دینا یہ بربریت ہے ظلم ہے اسلام کی خلاف ہے کہ اب اسلام کی روشنی سرزمین مصر میں آگئی اب کوئی لڑکی دریائے میں نہیں ڈالی جائے گی تو وہ کہتے ہیں کہ اے سردار ایسا نہ کر اگر ایسا ہوا تو دریائے نیل سوک جائے گا دریائے نیل خوشک ہو جائے گا حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے منع کر دیا اب وہ لوگ مان گئے اتفاق ایسا ہوا کہ کچھ مہنوں کے بعد دریائے نیل صحیح میں سوک گیا اتفاق دیکھو تو اب وہ قبیلہ وہ قوم حضرت عمر کے پاس آگئی کہا کہ حضرت عمر ابن عاص کے پاس کہا کہ اے عمر دیکھو کیا ہم نے کہا نہیں تھا کہ اگر دریائے میں لڑکی نہ ڈالی گئی تو دریائے سوک جائے گا دیکھئے سوک گیا لہذا آپ ہمیں اجازت دے دو آپ نے کہا کہ رک جاؤ ابھی پہلے مجھے اپنے امیر سے مشورہ کرنے دو اس وقت پھر آپ نے حضرت عمر فاروق عاظم کی بارگاہ میں مصر اور حالات مصر کے اوپر ایک طویل تحریر لکھی روانہ کی پورا واقعہ لکھا مصریوں کی یہ تبخمات کا بھی ذکر کیا دریائے نیل میں کواری لڑکی کے ڈالنے کا تذکرہ کیا اور پھر بات میں حیرت کا اظہار کیا کہ حضرت میں نے لڑکی ڈالنے سے منع کر دیا اور صحیح میں دریائے سوک گیا تب حضرت عمر فاروق عاظم نے دو خط لکھے حضرت عمر فاروق عاظم نے پورا حضرت عمر بن عاظم کا خط پڑھا اور پھر دو خط لکھے ایک خط حضرت عمیر معاویہ کے نام اور دوسرا خط دریائے نیل کے نام ارے دیکھا ہے کبھی کسی کو ہم تم بھی خط لکھتے ہیں لیکن زندہ زندے کو خط لکھتا ہے وہ بھی اسے جو جانتا پہچانتا ہو دشمن کو خط نہیں لکھتا دشمن کو میسیج نہیں کرتا اسی کو کرتا ہے جو اس کی دوستی میں ہے کرتے ہیں کی نہیں چاہے وہ تحریر کاغذ پہ ہو یا موبائل پہ ہو اور آج کل موبائل پہ تو کچھ زیادہ ہی تحریر زیادہ ہی خط جا رہے ہیں جاتے ہیں کی نہیں اور کبھی کبھی تو لڑکے نوجوان بڑے بیچین نظر آتے ہیں اچھا سوچتے ہیں کہ ان کی بیچینی کا کسی کو بتا ہی نہیں ہے دو گھنٹے سے اتھل پتھل کر رہا ہے چار بار موبائل دیکھ رہا ہے پیشانی کی سلوٹے پیشانی پر پسینے کی موندے یہ چہرے کا کبھی لال ہونا کبھی پیلا ہونا یہ صاحب بتا رہا ہے کہ دو گھنٹے ہو گا تیرے میسیج کا رپلائی نہیں آیا یہ اسی کی بیچینی ہے یہ اسی کی بے قراری ہے یہ راتوں میں نین کا نانا ارے واتساب اور فیس بک کے موجد نے کسی اور کام کے لیے ایجاد کیا تھا واتساب اور فیس بک کا ایجاد اس کے موجد نے کسی اور چیز کے لیے بنایا ایجاد کیا لیکن نوجوانوں نے کئی اور اس کا استعمال شروع کر دیا کیا کیا نہیں اور پھر تو ایسا ہو گیا ہے کہ واتساب کے اوپر چوہ بھی شیر بنتا ہوا میں نظر آ رہا ہے بیٹھے بیٹھے کسی کو بھی للقار رہا ہے کسی کے بھی تعلق سے کمنٹس کر رہا ہے کر رہا ہے کی نہیں ارے اس فقیر کے تعلق سے بہت کمنٹس ہوتے ہیں لیکن میں نے باہرہا کہا کہ ہمیں واتساب نہیں آتا مچھلاتا بھی نہیں واتساب اور نہ واتساب پہ جواب دیتا ہے کیونکہ فقیر جب بولتا ہے تو مائک پہ بولتا ہے اور روبرو بولتا ہے آگ میں آگ ڈال کر ہماری آتت جواب دینے کی ہے ہم واتس اپ کے اوپر میں کانہ بھوسی نہیں کرتے واتس اپ کے اوپر لکھ کر کسی پہ تنز نہیں کرتے ارے جو بولتے ہیں ڈنکے کی چوٹ پہ بولتے ہیں اور کسی کے کان میں نکی میدان میں کہتے آگر فون لگا کر مو سے کان میں نہیں کہتے ہم میدان میں کہتے اور دعوت بھی دیتے ہیں کہ جسے بات کرنا ہو میدان میں آ کے بات کرے کان میں نہ کہے واتس اپ میں نہ کہے کیونکہ واتس اپ پہ تو ہم نے دیکھا چوہ بھی شیر بن جاتا ہے سمجھے اب اس کی دلیری خود کی نہیں ہے یہ واتس اپ کی ہے وہ جو واتس اپ پہ دلیر بن رہا ہے فیس بک پہ دلیر بن رہا ہے یہ دلیری اس کی خود کی نہیں ہے بلکہ واتس اپ پر فیس بک کی کیسے ہے جانتے ہیں حضرت شیخ صادی رحمت اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی ہے یعنی ایک حکایت بیان کیا آپ نے یہ افسانہ ہے تصنع ہے لیکن سمجھانے کیلئے آپ نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ ایک شیر جا رہا تھا راستے سے اور ایک لومڑی جو ہے وہ ایک دیوار کے اوپر کھڑی تھی لومڑی دیوار کے اوپر کھڑی ہے شیر نیچے سے جا رہا ہے تو اوپر سے لومڑی جو ہے شیر کو گالیاں بکنے لگی دیکھ کر بےہودہ الفاظ کہہ رہی ہے بری بری گالیاں بک رہی ہے تو شیر نے اپنا سر اوپر کیا اور منڑی اوپر اٹھا کے کہتا ہے کہ اے لومڑی گالی تو نہیں بک رہی ہے گالی یہ دیوار بک رہی ہے اگر یہ دیوار نہ ہوتی تو پتہ چل جاتا تجھے کہ میں کون ہوں سمجھ گئے تو واتس اپ پر ہمیں یہ ہمارے عالمہ کو جو تم برا کہہ رہے ہو یہ تم نہیں کہہ رہے ہیں یہ فیس بک کہہ رہا ہے یہ واتس اپ کہہ رہا ہے منہ ہٹاؤ فیس بک اور واتس اپ کا وسیلہ اب پھر آکے بتاؤ سامنے پھر کہہ کے بتاؤ ہمارے اکابر کی بارگاہ میں کچھ ارے اس کے بنانے والے نے پتہ نہیں کیوں اس کا ایجاد کیا کسی اور کام کے لیے لیکن ہم نے تو اسے اپنی محبت کی اظہار کا ذریعہ بنا لیا اپنے دل کی بھڑاس نکالنے کا ذریعہ بنا لیا اپنی دشمنی جتانے کا ذریعہ بنا لیا غرض کے آج سارے کام اسی سے ہو رہے ہیں کون جا ہے اس کے دروازے پہ کون اسے للکار ہے یہیں سے لکھے ڈال دو لیکن آپ کسی کو بھی کوئی بھی میسیج اسے بھیجے لیکن پہنچے گا اسی کو جو زندہ ہے حضرت عمر فاروق عظم کی کرامت دیکھو کہ آپ نے کسے میسیج کیا دریا کو تحریر لکھ کر کیا کی نہیں اچھا دھوکے سے آپ مت کر دیں نا کسی ندین آلے کو پہنچے گا بھی نہیں کیونکہ وہ حضرت عمر تھے اور اللہ والوں کی ولایت کائنات کا ایک ایک ذرہ جانتا ہے لیکن اتنا میں ضرور کہوں گا کہ کوئی بھی ایسا گروپ جس میں علماء اہل سنت کی بزرگوں کی توہین ہو ہرگز ایسے گروپ میں نہ رہے بلکل شریک نہ رہے باہر نکل جائے اگر آپ شریک رہیں گے خاموش رہیں گے تو گویا آپ بھی انہی برائی کرنے والوں میں سمار کیے جائیں گے اور موبائل کا استعمال بقدر ضرورت ہو کیونکہ مالے مفدلے بے رحم آپ سوچ رہے ہیں کہ بھائی ہم نیٹ چلا رہے ہیں فیس بک چلا رہے ہیں وارسپ چلا رہے ہیں ہا نا اتنے کا ریچارج مارو مثلا تین سو کا ریچارج مارو تین مہنا فیری آپ یہ سوچ رہے ہیں نا اور کیا سوچ رہے ہیں بہت فائدہ بہت فائدہ ہے لیکن میں آپ کے ایک بات بتاؤں سرکار مفتی آزم ہند رحمت اللہ علیہ فون پر زیادہ باتیں نہیں کرتے تھے حضور برحان ملک رحمت اللہ علیہ جبلپور کے آپ کہتے ہیں کہ سرکار مفتی آزم ہند رحمت اللہ علیہ جبلپور آئے ہوئے تھے تو حضرت برحان ملک کہتے کہ میں نے حضرت سے کہا کہ حضور بہت دن ہو گئے آپ نے گھر میں بات بھی نہیں کی ہے تو گھر میں آپ اپنی اہلیہ سے تھوڑا سا بات کر کے خیریت پوچھ لیں تو مفتی آزم ہند رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ رہن دیجئے نہ کہا نہیں حضور آپ پوچھ لیجئے تو حضور برحان ملک کہتے کہ حضرت کی بارگاہ ہم فون پیش کیا گیا اب اس وقت یہ تو فون تھے نہیں موبائل وغیرہ آپ نے فون اڑایا نمبر ڈائل کی اور سلام کیا اور جلدی جلدی خیریت پوچھ ایسا ہے کیا ہے ایک منٹ بھی بات نہیں کی اور فون رکھ دیا تو حضور برحان ملک کہتے کہ حضور آپ نے اتنے جلدی رکھ دیا بات نہیں کی تو فرماتے کہ ہاں کیا ضرورت ہے اتنی لمبی بات کرنے کی فون پہ ہم کیوں خامخہ اپنا پیسہ زبردستی گورنمنٹ کو دے سمجھے کیا کہہ رہے ہیں مفتی آدمین رحمت اللہ علیہ بات ضرورت کی تھی بات کام کی تھی لیکن تب بھی جلدی جلدی بات کر کے رکھ کے بتا دیا کہ پیسے جائیں گے بل بڑھے گا اور بل گورنمنٹ کے کھاتے میں جائے گا تو ہم اپنی کمائی کیوں خامخہ گورنمنٹ کو دے نوجوانوں اب غور سے سنو بزاکر تمہیں ایسا لگ رہا ہے کہ تین سو کا ریچارج مارا تین مہنا فری مل گیا رات رات بھر میسیج کر رکھے ہو دن دن بھر تم فیس بک پہ لگے ہو یہ تو دیکھو کہ تمہارا پیسہ جاکس کے پاس رہا ہے اور تم یہ مت سوچو کہ اتنا بہتنی پلاہ نای سے لے لو اور استعمال کر لو کمپنی والوں کو بے خوب بنا دیا یوز کر کے سمجھ ہی نہیں زکتے آپ کون کس کو بے خوب بنا رہا ہے سمجھ رہے ہیں ایک مرتبہ ایک بادشاہ نے نصر الدین سے کہا کہ نصر الدین تم بہت بڑے فلسفی ہو بہت بڑے گیانی ہو بحث کے لئے بلایا دربار میں کہا اتنا علم ہے تمہیں تم اپنے بچے کو کیوں نہیں پڑھاتے ہو اچھا نصر الدین جانتے تھی کہ ان کا بچہ بڑا اقل مند زہین ہے تم اپنے بچے کو کیوں نہیں پڑھاتے تمہارا بچہ اتنا بے وقوف ہے اتنا کم اقل ہے کہ اسے سونا قیمتی ہے یا چاندی قیمتی ہے یہی نہیں پتا سونے چاندی میں فرق نہیں معلوم اسے پتہ ہی نہیں سونا قیمتی ہے کی چاندی قیمتی ہے تو نصر الدین کو بڑا خراب لگا کہ بھرے دربار میں بادشاہ نے سب کے سامنے اس کے لڑکے کی بیزتی کر دی تو نصر الدین گھر آئے آنے کے بعد لڑکے کا کان پگڑا کہا کہ کیوں رہے بے وقوف تجھے اتنا بھی نہیں پتا کہ سونا قیمتی ہوتا ہے کی چاندی قیمتی ہوتا ہے بتا کیا قیمتی ہوتا ہے تو لڑکا کہتا ہے کہ سونا قیمتی ہوتا ہے تو نصر الدین کہتا ہے یار تجھے تو پتا ہے بادشاہ کیوں ایسا کہہ رہا تھا تو لڑکا کہتا ہے بادشاہ نے کہا ہے کہا ہاں بادشاہ نے کہا ہے کہا کیا بتاؤں بادشاہ روز میرے مدرسے کے سامنے اپنا تخت لگا کے بیٹھ جاتے دربار عام اور جب میں وہاں سے گزرتا ہوں تو مجھے آواز دے کے بلاتے ہیں ان کے ساتھ ان کا خزانچی بھی ہوتا ہے پورے سپائی ہوتے ہیں مجمع رہتا ہے اب بھرے مجمع میں مجھ سے دونوں ہاتھ میں سونا اور چاندی کے سکے لے کے کہتے ہیں کہ اے لڑکے جو قیمتی ہے وہ اٹھا لے تو نصر الدین کہتا ہے کہ تو کیا کرتا ہے کہ میں چاندی کی سکے اٹھا لیتا ہوں اور کہا بے وقوف چاندی کے سکے اٹھا کر تو میری اور اپنی بے ذتی کیوں کرا رہا ہے سونے کے سکے کیوں نہیں اٹھاتا تاکہ بادشاہ سمجھ لے کہ کیا قیمتی ہے تو جانتا ہے سونا ہے کی چاندی تو لڑکا کہتا ہے کہ ارے آپ ناراض ماں تو ادھر آؤ میرے ساتھ لے کے گیا نصر الدین کو اس کے لڑکے نے اپنے کمرے میں اور ایک پیٹی نکالی ہے بڑی پیٹی اور جیسی کھولا تو کیا دیکھتا ہے کہ پیٹی میں چاندی کے سکے بھرے پڑی ہیں سکے سکے نظر آ رہے ہیں تو نصر الدین کہتا ہے کی کیا ہے تو کہا رہے کہ یہ وہی تو مال ہے جو بادشاہ روز کہتا ہے کہ لے لے جو قیمتی ہے ایک ہاتھ میں سونے کے سکے ایک میں چاندی کے تو میں چاندی کے اٹھا لیتا ہوں ہر دو تین دن میں وہ مجھ سے کہتا ہے میں چاندی کے سکے اٹھا لیتا ہوں اور جس دن سونے کے سکھیں اٹھا لوں گا اس دن یہ کھیل ختم ہو جائے گا جس دن سونے کے اٹھا ہے کھیل ختم تو پیٹی بھرے گی کیسے بادشاہ سوچ رہا ہے کہ میں بے عقوب ہوں لیکن اس سے کیا خبر کہ وہ اپنی ہوشیاری کے غرور میں ہے اور میں نے ادھر اپنی پیٹی چاندی کے سکھوں سے بھر لی سمجھ رہے تو بس یہی حال ہے ہم سوچ رہے ہیں کہ ان کمپنی والوں کو بے عقوب بنا رہے ہیں لیکن کمپنی اپنا گھر بھر رہی ہے لہذا بیجا موبائل کا استعمال ہرگز نہیں کریں گے خاص طور پہ اور جو یہاں پہ غیور بھائی بیٹے ہیں غیور باپ بیٹے ہیں میں ان سے کہوں گا کہ یہ موبائل لڑکیوں کے ہاتھ میں زہر قاتل ہے لڑکیوں کے ہاتھ میں ایک فتنے کا سبب ہے لہذا اپنی بچیوں کو موبائل صدو رکھو موبائل سے بچاؤ تم لاکھ اپنی بچی کو پردے میں رکھو گھر میں رکھو لیکن موبائل کے ذریعے وہ باہر ہو گئی تالہ لگا کے اندر رکھا لیکن اس کے ہاتھ میں موبائل ہے تو سمجھ لے وہ باہر کی سہر کر رہی ہے زہر قاتل ہے یہ لہذا اپنی بہنوں کی سچی نگرانی کرو کیونکہ اس کے تعلق سے تم سے معاخضہ ہوگا باپ سے پوچھا جائے گا کہ تُو نے اپنی بیٹی کی تربیت کیسی کی ہے لہذا نوجوانوں موبائل کے فتنے سے بچو بچیں گے انشاءاللہ بیجا استعمال تو نہیں کریں گے نیٹ کا غلط بہودہ استعمال نہیں کریں گے نا انشاءاللہ حضرت سیدنا عمر فاروق عاظم ہم نے دو خط لکھے ایک خط حضرت عمر ابن عاظم کے نام ایک خط دریائے نیل کے نام اور حضرت عمر ابن عاظم کو جو خط لکھا تو اس میں تحریر نیچے کر دیا کی اے عمر میرا یہ خط پہنے کے بعد جو دریائے نیل کا خط ہے وہ دریائے میں ڈال دینا دریائے نیل میں خط ڈال دینا حضرت عمر ابن آس کے پاس تحریر پہنچی آپ نے خط پڑھا تو پورے تحریر جو جواب تھا آپ نے دیا اور نیچے لکھا تھا کہ یہ دوسرا خط دریائے نیل کے نام ہے لہذا یہ خط دریائے نیل کے اندر ڈال دینا تو حضرت عمر ابن آس نے خط پڑھا اور پھر دریائے نیل کے طرف پہنچے آپ کے مساحب بھی ساتھ میں ہیں جب دریائے نیل میں پہنچے آ تو دل میں خیال آئے کہ آخر حضرت عمر نے لکھا کیا ہے تھوڑا دیکھ دولے تو حضرت عمر ابن آس نے خط کھولا کہ دریائے نیل کو کہ ظاہر زی بات ہے دریائے کو خط لکھا تو کیا لکھا مضمون کیا دیکھ لیں جائے سی کھولا تو اس کے اندر سب دو لائن لکھی تھی حضرت عمر نے لکھا کہ آئے دریائے اگر تو اپنی مرضی سے بہتا ہے تو رک جا تیری ضرورت نہیں ہے اور اگر اللہ کی مرضی سے بہتا ہے تو جاری ہو جا بس یہی لکھا تھا خط دریائے میں ڈالا گیا دریائے جاری ہو گیا تاریخ بتاتی ہے کہ اس کے بعد سے لے کر آج تک کبھی دریائے نیل سوکھا ہی نہیں ہے یہ حضرت عمر فاروق قیازم رضی اللہ عنہ کی زندہ کرامت ارے آپ زندہ ہیں تب ہی تو کرامت جاری ہے سمجھے کی نہیں حاکم ابھی بھی ہے تب ہی تو کرامت جاری ہے میں نے کل حضرت عمر وردگرہ صاحب کی زندگی کا ثبوت دیا تھا نا کہ حضرت عائشہ جب کمرے میں آتی ہجرے میں آتی جہاں آپ کا مدار ہے تو سر ڈھک کے آتی فرماتی کہ عمر کی غیرت کی وجہ سے میں چہرہ اور سر چھپا کے آتی ہوں مطلب عمر اپنی قبر میں زندہ ہے دوسرا دریائے نیل بہ رہا ہے اس وقت سے ابھی تک نہیں سوکھا تو دریائے نے بھی حضرت عمر فاروق عاظم کی زندگی کا اعلان کر دیا اور کیا ہی نہیں آج بھی کر رہا ہے ارے اگر کوئی حاکم بنتا ہے منتری بنتا ہے کلیکٹر بنتا ہے تو اس کا حکم اسی وقت چلتا ہے جب تک وہ کلیکٹر ہو جب تک وہ منتری ہو جب تک وہ راشت پتی ہو سمجھ رہے ہیں جائے سی راشت پتی کی پدوی سے ہٹا سارے پاورز ختم آدمی وہی وجود وہی ناک کان وہ کی موں میں زبان وہ کی لیکن اب کوئی وہ حکم دے دے تو جاری ہوگا بولیے کہتو ہے تو لیکن راشت پتی نہیں ہے پدوی سے ہٹا حکومت ختم تختے سے ہٹا بادشاہت ختم سمجھ گئے حضرت عمر فاروق عاظم نے صدیوں پہلے دریہ کو ایک حکم دیا تھا کہ جاری ہو جا رکنا مات اس وقت سے لے کر آج تک دریہ بہ رہا ہے رکا نہ کی سوکھا نہ کی تو دریہ کی یہ روانی اعلان کر رکی ہے کہ عمر کل بھی زندہ تھے آج بھی زندہ ہے ان کا حکم کل بھی جاری تھا آج بھی جاری ہے اس لیے دریہ بہ رہا ہے یہ حضرت عمر فاروق عاظم کی زندگی اور جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے ہیں تو آپ نے اپنے بعد چھے لوگوں کی ایک کمیٹی بنائی دی کہ تم آپس میں فیصلہ کر کے کسی کو خلیفہ بنا لینا کل اس کا میں ذکر کروں گا انشاءاللہ حضرت عمر فاروق عاظم نے کن چھے لوگوں کا انتخاب کیا تھا اور کہا تھا کہ تم آپس میں مشورہ کر کے کسی ایک کو خلیفہ بنا لینا لیکن یہ بات مسلم ہے کہ دوسرے خلیفہ کون ہے بولیے پہلے خلیفہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ شروع سے لے کر آج تک تمام اکابیرین اہل سنت علماء اہل سنت کا اسی بات پر اجمع رہا ہے کہ یہ بزرگ اپنے حق کے ساتھ تخت خلافت پر بیٹھے تھے انہوں نے کسی کا حق نہیں لیا یہی ہمارا عقیدہ ہے اگر کوئی اس کے خلاف آپ کے ذہن میں بات ڈالے تو مانیں گے بولیے اس کے خلاف اور اگر کوئی آپ کے دماغ میں ڈالے کہ نہیں حضرت عمر خلیفہ نہیں تھے حضرت عالی تھے حضرت عمر تو زبردستی بن گئے بلکل نہیں ماننا اگر کوئی وہ دلیل لے کر آتا ہے تو پہلے ہمارے پاس آنا علماء اہل سنت کی طرف رجوع کرنا اپنے مساجد کے ذمہ دار و علماء کی سرابطہ قائم کرنا عیمہ سرابطہ قائم کرنا اور ان سے کہنا کہ حضور ان کی دلیل پختہ ہے یا نہیں کیونکہ الحمدللہ ہمارے پاس جتنے دلائل ہیں یہ تمام دلائل مضبوط ہے رب تبارک و تعالی ہمیں انہی مضبوط دلائل پر قائم رکھے بزرگوں کا سچا فدار بنائے بد مدبوں سے دور رہنے کی توفیقات آپ السلام موسیقا موسیقا